نحمد و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زجن للناس حب الشہبات من النساء والبنین والبنین والقناطیر المقنطرط من الذهب والفضت والخیل المصفمت والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل او نبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتیل انہار خالدین فیہا و ازواج متہرت و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الَّذین يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَسْوَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صدق اللہ العظيم اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی جللہ اسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واسحابی کا یا حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم الحمدللہ آج پھر ہم اور آپ تربیتی نشیس میں حاضر ہیں سب سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ عام طور پر جو اسکول وغیرہ کے اندر پڑھانے والے معلم ہوتے ہیں یا بداریس کے اندر تو طلبہ کی ایک جماعت ہوتی ہے اسکول میں چالیس پچاس پر مشتمل یا تیس چالیس پر مدرسوں کے اندر دس سے لے کر تیس چالیس پچاس تک کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں معلم جو پڑھاتے ہیں وہ سب کو سیمیلر ہی پڑھاتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ درزگاہ کے اندر جتنے بچے بیٹھے ہوں ان میں سے کسی کو کچھ پڑھاتے ہوں کسی کو کچھ پڑھاتے ہوں نہیں وہ جب لیکچر دیتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو طلبہ جتنے بھی ہوتے ہیں سب ان سے مخاطب سب سے وہ مخاطب ہوتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ بچے فرس کلاس آتے ہیں کچھ بچے ڈسٹکشن لے کر کے آتے ہیں کچھ میریٹ لسٹ میں آتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں یا اتنے پرسنٹیج نہیں لا پاتے ریزن کیا ہے تو میں زندگی بھر کے لیے ایک اصول آپ کو دے دیتا ہوں اس سبب کو میں آپ کو بتا دوں ہوتا یہ کہ سٹوڈنٹس جتنے لیکچر کے اندر ہوتے ہیں کلاس کے اندر ہوتے ہیں درس میں ہوتے ہیں جس طالب علم کی نگاہیں کان دل اور دماغ یہ چاروں چیزیں استاذ کی گفتگو پر ہوتی ہیں وہ بچہ میریٹ لسٹ میں آتا ہے اور جس طالب علم کی پوزیشن یہ ہو کہ کان اور نگاہیں تو استاذ کی طرف ہوں دل اور دماغ دوسری جگہ کہیں چکر کٹ رہے ہوں تو اس بچے کی نہ دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہے نہ وہ بچہ میریٹ لسٹ میں آ سکتا ہے تو سننے کا درس سمجھنے کا اور سیکھنے کا پہلا عدب یہ ہے کہ صرف دو چیزوں کو پریزنٹ نہ رکھا جائے آنکھ اور کان کو دماغ کو بھی حاضر رکھا جائے اور دل کو بھی حاضر رکھا جائے تو جو بات دل اور دماغ کے اندر کان کے ذریعے اتر جائے گی وہ انشاءاللہ اللہ عظیم محفوظ ہوگی تو یہ پہلا عدب آپ ذہن کے اندر رکھیں تو میں جو بات بتانے جاؤں گا انشاءاللہ اللہ عظیم اس سلسلے میں اس عدب کو پہلے سے ملحوظے خاطر رکھیں تو انشاءاللہ بات آپ کو یاد رہے گی ورنہ یہ بات آپ کے اندر دلچسپی یا آپ کے دل اور دماغ کہیں اور ہوگا کان میری بات سن رہے ہوں گے آنکھ میری طرف ہوگی اور دل اور دماغ کہیں اور ہوں گے تو وہ نتائج جو آپ کی زندگی میں برامد ہونے والے ہیں وہ نہیں ہو سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ مکمل توجہ کے ساتھ آپ جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ آج کے دور کے اندر ہر مبلگ کے لیے ہر دائی دین کے لیے مستقبل میں ہونے والے عالم کے لیے کتنی یہ بات ضروری ہے اور ان آیات پر عمل کتنا ضروری ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا زینا لن ناس حب الشہوات من النساء لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان خواہشوں کی محبت خواہشوں کی محبت آراستہ ہو نہیں گئیں جملہ ذہن میں رکھیں خواہشوں کی محبت آراستہ ہو نہیں گئیں بلکہ فرمایا گیا آراستہ کی گئیں یہ مجہول ہے نا تو کسی نے اس کی محبت آراستہ کی ہے اور یہ محبت کس نے آراستہ کی اللہ نے اسے ذہن میں رکھیں ان خواہشوں کی محبت اللہ عز وجل نے آراستہ کی ہیں اب کن چیزوں کی محبت اس نے آراستہ کی من النساء والبنین والقناطیر المقنترط من الزہب والفدہ والخیل المصومہ والانعام والحرث عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے دھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی اللہ رب العزت جلل جلالہ نے ان کی خواہش کو انسان کے دل کے اندر پروردگار نے آراستہ کر دی اب یہ کیوں آراستہ کی گئی اس لئے کہ پروردگار جلل جلالہ دنیا کے نظام کو چلانا چاہتا ہے تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسانوں کی تخلیق کے لیے انسانوں کی پیداوار کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کی طرف اٹریکشن انسان کا ہونا چاہیے اگر وہ اٹریکشن پروردگار نہ رکھے تو بندہ اس طرف مائل نہیں ہوگا اور جب مائل نہیں ہوگا تو نظام جو چلانا ہے دنیا کا وہ نظام چلے گا کیسے جیسے ایک عورت کی طرف اٹریکشن اور کچھش پروردگار نے اگر انسان میں نہ رکھی ہو تو پھر بچوں کے ولادت کیسے ہوگی بندے کیسے پیدا ہوگے تو یہ پروردگار نے کچھش رکھی ہے یہ قدرت نے انسان کے لیے آراستہ کی گئی یہ فرمایا گیا لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی یہ اٹریکشن رکھا گیا ہے تو یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اٹریکشن برا نہیں ہے یہ میلان برا نہیں ہے یہ خواہش بری نہیں ہے تو اب برا کیا ہے برا یہ ہے کہ اگر یہ خواہش خلاف شریعت اگر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے ناجائز طریقے سے پیدا ہوتی ہے تو یہ خواہش ہمارے لئے بری ہے جیسا کہ قرآن مقدس میں اس خواہش کی تکمیل کا ایک دوسرا دوسری جگہ پر اس کو بہت اچھی انداز میں پروردگار نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاةِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِ مَحَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَزْوَاجِهِمْ عَوْمَ مَلَكَتْ اَعْمَانُونَ استثناء کر دیا نا کہ اپنی بیویوں سے جو اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں اس میں کوئی مزایقے کی بات نہیں اس طرح سے خواہش پوری کرنے والے لوگ بیوی یا شرعی باندی سے قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ تو یہ جائز راہیں رکھی گئی ہیں یہاں پر ہمیں یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جائز طریقے سے خواہش کی تکمیل یہ پروردگار کے فرمان پر عمل ہے یہ اللہ عز وجل کے ارشاد پر عمل ہے اور اس پر پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا مزدہ بھی عطا فرمایا ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مقاربت کرے تو اس پر اس کو عجر ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ اپنی بیوی کی بجائے کہیں اور مقاربت کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں تو صحابی نرس کیا ہاں تو کہا جائز طریقے سے کیا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اٹریکشن قدرت نے رکھا ہے اب ان آیات کا سیلیکشن آج کی تربیت میں کرنے کی وجہ کیا ہے کیا سبب ہے تو اسے ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی دین کا کام لے کر کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مائل کرنے یا اس کو دین کے کام سے روکنے کے لیے شیطان جس حربے کا استعمال کرتا ہے وہ عورت ہے یہ پہلی چیز ہے اس کے لیے بڑے بڑے عابدوں کو شیطان نے عورت کے ذریعے تباہ کر دیا برباد کر دیا اور بڑے بڑے دائیان دین اس راہ کے اندر ثابت قدم نہ رہنے کی وجہ سے مکر و فریب کے شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے اور گوشت گمنامی میں چلے گئے اب اس کو سیرت کی روشنی میں دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ کا کام شروع فرمایا رب کے حکم پر یا ایوہ المدسر قم فانذر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور جب اس زمانے کے سربراہوں نے دیکھا روسہ نے دیکھا قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی حد تک معاثر ہو رہی ہے تو وسوسہ پیدا ہوا ان کے ذہن میں اور وہ وسوسہ کیا پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق الوعد الامین لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے جیسا سچا انسان کوئی دوسرا اس وقت دنیا میں نظر نہیں آتا تو کہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو تو کہا اب ان کی دعوت کو روکا جائے تو پہلی آفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کام سے روکنے کے لئے جو کی گئی وہ یہی کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی جو سب سے حسینہ لڑکی ہو اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہوں تو ہم آپ کی شادی اس سے کرا دیتے ہیں لیکن آپ یہ کام نہ کریں یہ پہلی آفر ہے تو آج جو نکتہ ذہن کے اندر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عالم بن کر کے نکلیں گے یا آپ دعوت کے میدان کے اندر بحیثیت مبلک سخصیص ہوں گے تو آپ کے فالور آپ کے فینس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور کچھ لوگ آپ کے حلیے سے متاثر ہوں گے کچھ آواز سے متاثر ہوں گے کچھ جو ہے وہ تقریر سے متاثر ہوں گے کچھ انداز سے متاثر ہوں گے کچھ پرسنلیٹی سے متاثر ہوں گے اور اس میں پھر جو ہے وہ بہکنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے ہم کو آپ کا یہ کپڑا پسند آ رہا ہے آپ کی یہ اسٹائل پسند آ رہی ہے آپ کی آواز پسند آ رہی ہے ہم تو آپ کے دیوانے ہیں بس یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قدم فسلنے شروع ہوتے ہیں آواز بھی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور قدرت کی بارگاہ سے جو چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ سبزائے ہو جاتی ہیں تو زندگی میں کبھی بھی دیکھئے عالم بنیں گے تو عالم بننے کے بعد بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا پیر بنیں گے تب بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا بہترین ناتخاں بنیں گے تب بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا بہترین مقرر بنیں گے تب بھی یہ مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا تو آج یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ پروردگار جلل جلالہو اس چیز کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جس کو میں نے یہ نعمت دی ہے وہ میرا کتنا فرما بردار ہے اس لئے کہ اس کو قرآن نے منشن کیا ہے یہ محبت کیوں اللہ نے مزین آراستہ کیوں کیونکہ یہ محبت ایک سوال ذہن میں آتا ہے جب بھٹکنے کے امکان آتے تو آراستہ کیوں کی اس کو دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَا اسے آراستہ کرنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس راہ کے اندر خاص طور پر نوجوان مبلغ اور خاص طور پر نوجوان عالم کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں فیس بوک کا دور چل رہا ہے یوٹیوب کا دور چل رہا ہے اور اس میں قدم کی بیٹنے کے اندر کوئی دیر نہیں لگتی پلک کے جھپکتے آدمی دیوانہ بن جاتا ہے اور پھر سارے دین کے معاملات ایک جگہ رہ جاتے ہیں اور پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے تو پہلی چیز جو فتنے کی ہے جو فتنے کی ہے وہ عورت ہے تو آپ نے یہ آج دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لینا ہے کہ آپ جب بہترین مبلغ بن جائیں گے بہترین عالم دین بن جائیں گے تو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من فتنة النساء اس دعا کو پڑھتے رہیں تو رب قدیر جلل جلالہ انہیں لوگوں کے لیے آراستہ کی ہیں ان خواہشوں کی محبت تو پہلی چیز آگئی عورتیں کہ اللہ نے اس میں اٹریکشن رکھا جائز طریقے سے کوئی پابندی نہیں کوئی رسٹریکشن نہیں اس لیے کہ قدرت نے جائز راہ ہمیں عطا فرمائی ہے اور اسی جائز راہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے پروردگار جلل جلالہ انہیں دوسری چیز کا ذکر فرمایا اور وہ ہے بیٹے والبنین بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کی محبت انسان کے دل میں زیادہ رہتی ہے وجہ یہ ہے کہ میرا ونش چلے گا میری نسل چلے گی میرا خاندان چلے گا یہ ایک سوچ رہی ہے اور اسی کو قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر رب نے فرمایا المال والبنون الزینت الحیات الدنیا تو یہ اس میں قدرت نے کشش رکھی آدمی بہت کچھ سوچتا ہے بڑھاپے کا سہارا بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو بیٹوں کے سلسلے میں کشش یہ رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے تو اب یہاں کیا چیز سمجھ نہیں ہے ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بیٹوں کی محبت کے اندر لڑکوں کی محبت کے اندر لڑکیوں کی حق تلفی کر بیٹھیں ان کو نظر انداز کر بیٹھیں ان کے حقوق کو مار بیٹھیں اور ان کا خیال نہ فرمائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو پروردگار نے جو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کیسا سلوک فرماتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے واضح طور پر کافی ارشادات فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جب روانہ ہوتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر سب سے آخر میں خاتون جنت کے گھر جاتے اور سفر سے جب لوٹتے تھے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر جاتے اور ارشاد فرماتے کہ میں اپنی بیٹی سے جدائی کا وقت زیادہ نہ ہو اس کے لئے آخر میں اس کے یہاں سے جاتا ہوں ملکر اور واپسی میں پہلے اس کے گھر آ جاتا ہوں تاکہ جدائی کم سے کم ہو خاتون جنت رضی اللہ تعالی جب تشریف لاتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور خاتون جنت کا ہاتھ حضور چوما کرتے تھے تو یہ درس ہمیں دیا گیا کہ کہیں بیٹے کی محبت ہم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ ہم بیٹیوں کی حق تلفی کرے آج دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو خاص طور پر اس معاملے کے اندر کہ بیٹیوں کی حقوق کے سلسلے میں چاہے وہ ویراست کے معاملات ہوں چاہے کچھ اور معاملات ہوں انسان بیٹیوں کے سلسلے میں وہی زمانے جہالت دور جاہلیت کی جو رسمیں ہیں اور جو طریقہ ہے اور جو نفرت ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ اتنا بڑا ہو گیا ایک دم افسردہ اور جب بیٹا پیدا ہوا تو خوشی کے کہہ کہہ شروع ہو گئے تو یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے دور جاہلیت کی سوچ ہے بیٹی کو حقی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے یہ اس کا کرم ہے لیکن بیٹے کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے تو یہ محبت اتنی غالب نہ ہو جائے کہ ہم اس بچیوں کی محبت کو جو ہے فراموش کر دیں اور ان کی حق دلفی کریں دوسری چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اپنے بیٹے کی فیوچر کی فکر ماں باپ کو زیادہ رہتی ہے اور بیٹے کے مستقبل کی فکر کے اندر آدمی جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتا میں بیٹے کے لئے مکان بنا لوں میں بیٹے کے لئے دکان بنا لوں میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو بیٹی کے لئے تو یہ تصور رہتا ہے کہ اس کے لئے کیا مکان بنانا ہے ایک نیک دن دو جل ہی جائے گی تو اس کے لئے یہ سوچ نہیں ہوتی اس کو زیادہ پڑھا کر کیا کرنا ہے کھانا پکانا سکھاؤ یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ لیکن بیٹے کی محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان ناجائز راستے کی طرف بھی چل پڑتا ہے حرام راستے کی طرف بھی چل پڑتا ہے جو انسان کے لئے خطرناک ہے تو اب قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بیٹے کی محبت کے اندر بیٹیوں کی حق تلفی نہ کریں ہم بیٹے کی محبت کے اندر حرام اور حلال کی فکر چھوڑ نہ دیں بلکہ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اپنے بیٹے کے حلق کے نیچے یا اس کے مستقبل کی طابناکی کے لئے ہم حلال ہی کا انتظام کریں تاکہ بیٹے کی زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزر سکے تو پروردگار نے بیٹے کی محبت تو دل میں آراستہ فرما دی ہے لیکن یہ ہمارے لئے امتحان بھی پروردگار نے رکھا ہے وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ اور تلے اوپر سونے اور چاندی کے دھیر ایک دم تلے اوپر دھیر کا دھیر سونے اور چاندی کا جو اوپر تک ایک دم آ جائے تو اس کی محبت بھی اللہ نے آراستہ فرما دی ہے یہ اس میں خواتین کے حوالے سے بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں اور مراد ان کو بھی لے سکتے ہیں مطلق لنناس فرمایا گیا ہے تو لنناس کے اندر مرد و عورت دونوں آ جاتے ہیں تو اس میں یہ محبت سب سے زیادہ خواتین کے دل میں ہوتی ہے کہ ایک سونے کا سیٹ ہے تو اور دوسرا لے لیتے ہیں دوسرا آ گیا تو تیسرا لے لیتے ہیں فلان شادی میں پہننے کے لیے نیاہ لے لیتے ہیں یہ ایک محبت دل کے اندر قدرت نے رکھ دی ہے تو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سونا اور چاندی جمع کرنے کی فکر کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو سونا چاہیے تو اب ناجائز طریقے سے لا کر کے دے دو حرام طریقے سے لا کر کے دے دو یا کسی بھی طریقے سے سونے چاندی کے دھیر کو جمع کر کے ہم دنیا کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے ہم حرام طریقے سے کما کر شادی کے اندر بیوی کو بچیوں کو سونا چاندی دھیر سارا پہنا کر کے بیٹ دیں تاکہ دنیا یہ کہے کہ ان کے پاس کتنی دولت آگئی یہ منع فرمایا گیا ہے لیکن اس کی محبت قدرت نے رکھی ہے انسان کے دل کے اندر تو جائز طریقے سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے ذرا دیکھوں کہ میرے بندے اس کی محبت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا میری محبت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ میرے قانون کے ذریعے اسے حاصل کرے گا اور جس کے دل میں نفس کی محبت ہوگی وہ اپنے نفس کا غلام بن کر کے جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹا دے گا والخائل المصومہ اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اب آج کے دور میں انسان سوچے گا کہ یہ نشان کیے ہوئے گھوڑے ابھی بیچاروں گھوڑے کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں سیدنا صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا کوئی نیت کیوں ہے ابو بکر آپ کی آپ کے دور پاک میں علم الانصاب کا ایک ماہر تھا جو ہر قبیلے کے بارے میں نصب کے بارے میں پوری واقفیت رکھتا تھا لوگ کہتے تھے بکر کس سے زیادہ علم الانصاب کا ماہر کوئی دوسرا نہیں ہے تو اللہ نے صدیق اکبر کو صرف انسانوں کی نسل کی خبر نہیں دی بلکہ صدیق اکبر کو اللہ نے علم الانصاب کا اتنا بڑا ماہر کر دیا تھا کہ آپ جانوروں کی نسل کی بھی ماہر تھے گھوڑوں کی نسل بھی جانتے تھے اس لئے آپ کو ابو بکر کے بکر کا بھی باہر تھے اس لئے آپ کو ابو بکر کا کتاب دیا گیا تھا علم الانصاب کے اتنے ماہر تھے آپ تو نشان زدہ جو گھوڑے اس زمانے کے اندر ابلق اور سیاہ سفید گھوڑے جو ہے آج بھی اس کی بہت قیمت ہے آج بھی اس کی بہت اہمیت ہے لیکن آج کے دور کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو برانڈیڈ کار آپ سمجھ سکتے ہیں برانڈیڈ کار مرسیڈیز بی ایف ڈیو ٹالس رویلز یہ ساری کاریں جو ہے تو اس کو آپ سمجھیں اس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے سائیکن والا سوچتا ہے ہیرو ہنڈا آجائے ہیرو ہنڈا آجائے تو بولیٹ آجائے بولیٹ آجائے تو فلا آجائے فلا آجائے تو کار آجائے کار آجائے تو پھر یہ آجائے یہ ایک محبت قدرت نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ انسان وہ برانڈیڈ جو نشان زدہ یعنی برانڈیڈ کمپنی کی کاروں کو یا سواریوں کو پسند کرتا ہے یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں اچھی سواری بری چیز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جسے مل جائے وہ خوش نصیب ہے کشادہ گھر اچھی سواری اور وطن میں روزی یہ تین چیزیں جسے مل جائے وہ خوش نصیب ہے تو کشادہ گھر بھی اچھی چیز ہے اچھی سواری بھی اچھی چیز ہے اور وطن میں روزی مل جانا یہ بھی اچھی چیزیں تین چیزیں کسی کو مل جائیں تو وہ خوش نصیب ہے تو اس کی محبت قدرت نے انسان کے دل میں رکھی ہے لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں فقر کے لیے لوگوں میں فقر کے لیے اور اظہار مالداری کے لیے حرام طریقے سے لوگوں کا پیسہ کھا کر لوگوں کا پیسہ ڈوبا کر ہم برانڈیڈ آئیٹم استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ جائز طریقے سے کما کر کے آپ نے کچھ ایسا حاصل کر لیا تو کوئی مزائقے کی بات نہیں لیکن جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھے لباس پہننا بھی فقر کی علامت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر دوسروں کو کم تر دکھانے کے لیے پہنو تو یہ فقر ہے اور غرور ہے اور اگر اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنو تو اس میں کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے تو اسے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور چوپائے اور کھیتی کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ چوپائے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اب تو ٹریکٹر بھی آ چکے ہیں لیکن پھر بھی کھیتی باڑی کے لیے زیادہ تر آدمی یہ کہتا ہے وہ نظر آتا ہے میرے گاؤں میں تو میرے کھیت ہیں اور اتنا بیگا کھیت ہے اور آدمی بہت زیادہ جو مطلب یہاں رہتے ہیں ممبئی وغیرہ کے اندر اور ان علاقوں کے رہنے والے جہاں پر کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہاں دولت جمع کر کے میں نے اتنا بڑا کھیت لے لیا ہے گاؤں میں میرا اتنا کھیت ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کھیتی کی محبت اور چوپائوں کی محبت ہوتی ہے آپ جائیں کہ میں بھی پرسوں تھا جھارکن کے اندر ایک دیہات کے اندر پروگرام تنوادہ کے اندر تو وہاں صبح جو ہے فجر کا وقت ساڑھے چار بجے ہو جاتا ہے تو فجر کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کمر سیدھی کر کے پھر مجھے ائرپورٹ کے لیے نکلنا تھا تو سوہ چھے بجے میں روشنی روشنی اتنا ہو جالا جس کی کوئی حد نہیں لیکن میں نے گھر کے باہر دیکھا تو بیل ہی بیل نظر آ رہے تھے مجھے تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ضرورت ہے تو یہ کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے تو اس کی محبت بھی اللہ عز و جللہ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی کی بیل اٹھ کسی کا بیل چورا لیے کسی کا جو ہے وہ چوری چھپے سے یا کسی طریقے سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کو قرآن نے جو کہا ہے آج آپ کو جو مین چیز سمجھانی ہے یہ اتنی باتیں تو آپ سمجھ گئے اب قرآن کیتا ہے ذالک مطاول حیات الدنیا ذالک مطاول حیات الدنیا یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے یعنی آپ جب تک زندہ ہیں اس دنیا کے اندر یہ آپ کی یہ دنیا کی پونجی ہے بیوی بیٹے سونا چاندی یہ ساری چیزیں سواری کھیتی جانور چوپائے یہ سب آپ کی جیتی دنیا کی یہ پونجی ہے بس لیکن ہوگی یہ فنہ یہ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے اب میرے کریم نے دائیان دین کو بلکہ سارے مسلمانوں کو کتنی عظیم سوچ اتا فرمائے فرمائے واللہ وعندہو حسن المعاب اللہ نے فرمایا اللہ ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ فنہ ہو جانے والا ہے میرے رب کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ جو نعمت اتا فرمائے گا وہ ٹیمپری نہیں ہوگی وہ پرمننٹ نعمت ہوگی واللہ وعندہ حسن المعاب یہ حسن المعاب سے براد مفسرین جو ہے جنت کو لیتے ہیں جنت میں کوئی نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی جو بھی دی جائے گی پرمننٹ دی جائے گی اور جنت میں نہ بڑھا پکا ٹینشن نہ اور کوئی ٹینشن اب جنت میں کیا ہے اور سرکار واللہ وعندہ حسن المعاب کو پرمندگار کھولتا ہے بندے کو تشویش ہوگی بندے کو ایک تشویش ہوگی کہ جب اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے تو ذرا ہمیں معلوم تو جس طریقے سے پرمندگار جلل جلالہو نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے جب فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا تو زمین پر ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کریں گے تو رب قدی نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اب ایک ششوپنی میں آدمی ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم نہیں جانتے تو بندہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا بہتر ہے تو اب جب اس کو کھولنا ہوا تو پرمندگار نے اپنے محبو سے فرمایا قل سبحان اللہ اور وہاں انی اعلم ما لا تعلم ان کے بعد پرمندگار نے کیسے کھولا اس طریقے سے کھول کے بتا کہ جو میں جانتا اور تم نہیں جانتے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے گئے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے گئے تو جو علم آدم کے پاس وہ تمہارے پاس نہیں اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ آدم کو صدق کرو اور پھر حضرت آدم نے اپنا علم ان کے سامنے پیش کیا لیکن کس کے ذریعے حضور کے ذریعے قل تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں یعنی مطائد دنیا سے بہتر اس سے بہتر چیز بتا دوں تو فرمایا کہا لِلَّذِينَ تَقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لیکن یہاں بھی عِنْدَ رَبِّهِمْ آیا وَا آیا وَاللَّهُ عِنْدَهُمْ اور یہاں آیا لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہاں بھی عِنْدَ رَبِّهِمْ وَا عِنْدَهُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَزْوَاجُمْ مُتَحْرَتُمْ وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں تو اب وہ بہتر چیز کیا پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روان ہمیشہ ان میں رہیں گے دیکھیں بات کو پہلے کی فنہ کیا گئی نا کہ جتنی نعمت ذالک مطاع الحیاتی دنیا یہ فنہ ہو جانے والی چیزیں لیکن یہاں کیا فرمائے خالدی نفیہ خالدی نفیہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور پھر فرمایا گیا چونکہ پہلی چیز کا ذکر تھا زُیِّنَ لِلنَّا سے حُبُ الشَّحَوَات تو یہاں عام عورتوں کی بات ہے اب یہاں کیا آگیا وَعَذْوَاجٌ مُتَحَرَا اور سُتھری بیویان اب یہ سُتھری کیوں فرمایا گیا ازواج کہہ دیا جاتا ہے یہ سُتھری کیوں فرمایا گیا سُتھری اس لیے فرمایا گیا کہ جو عورتوں کو عوارز دنیا میں لاحق ہوتے ہیں وہ جنت کی بیویوں کو لاحق ہی نہیں ہوں گی وہ لاحق ہی نہیں ہوں گی وہاں پر وہاں سُتھری ہوں گی وہ کبھی ناپاک نہیں وہ سُتھری بیویان ہوں گی اللہ کو اکبر اور اللہ کی خوشن دیا اب یہ ایک چیز صرف یہ نہیں کہ تم کو جنتیں دی جائیں گی اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ سُتھری بیویاں بھی دی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی چیز تم کو دی جائے گی سب سے بڑی چیز وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهُ اور اللہ کی خوشنودی یعنی اب وہاں پر تمہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں کہ مولا راضی ہے یا ناراض وہاں پر تم مولا خوش ہی خوش ہے تمہارے سے خوش ہی خوش ہے وہاں کوئی ناراض کی والی بات نہیں تو یہاں اس چیز کا تذکرہ جو شروع کیا گیا اس چیز کا وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهُ کا تذکرہ لِلَّذِينَ التَّقَو تو جو دنیا کے اندر ان معاملات کے اندر جو چیزیں آرازتہ کی گئی ہیں ان میں اللہ سے ڈرہ اللہ سے ڈرہ یہ فانی ہو جانے والی چیزوں کی محبت میں گناہوں میں گرفتار ہو کر کہ ان فانی چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے ڈر کر حدود شریعت میں رہ کر کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جس نے کوشش کی تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ فانی چیزیں ہیں لیکن اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں اور وہ اللہ عز و جل کے پاس جنتیں ہیں ستری بیویاں ہیں اور سب سے اہم چیز وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهُ اللہ کی خوش نودی یعنی جنت میں انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوش نودی اسی لیے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر رب نے فرمایا وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے اور کیا ہے آگے وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر ذَلِكَ اُول فَوْزُ الْعَظِيم یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب پھر یہاں اور اللہ بصیر مِّلِ عباد اللہ بندوں کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں وہ بندوں کو دیکھتا ہے اب وہ بندے جن کو پروردگار جلل جلالہ دونوں اعتبار سے یعنی زُيِّنَ لِنَّا سِ حُبُّ الشَّحَوَات جو مزین کی گئی ہیں جن چیزوں کی محبت اس میں گرفتار لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور ساتھی ساتھ پروردگار ان بندوں کو بھی دیکھتا ہے کون سے بندوں کو اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَخْفِلْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا دے اب یہ کون کہتے ہیں بھئی یہ کہنے والوں کی صفات بھی تو ہونی چاہیے پتا تو چلے ایسے لوگ کون ہیں اب وہی صفات جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صفات مبلغین کے اندر اور طلبہ کے اندر مستقبل کے اعتبار سے آج ہی سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو کسی بھی دائی دین کو اور کسی بھی عالم دین کو جو ماضی میں گزر چکے ہیں یا موجود آئیں ان کی کامیابی اور کامرانی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان میں یہ صفات بے پناہ ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوگی جس کی وجہ سے اللہ عز و جل انہیں کامیابیتہ فرماتا ہے وہ کونسی صفات ہیں السابرین صبر والے صبر والے اب صبر عن الماسیہ بھی ہے صبر عن طعا بھی ہے یعنی اب یہ صبر کی مختلف قسمیں ہیں آپ لوگ پڑے لکھیں ہیں اپنی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں صبر کے معنی رکنا ہے روکنا دونوں چیزیں ہیں تو وصبر علا وصبر وصبر نفس یہاں روکنے کے معنی میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکو جو صبح و شام اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر صبر کے حوالے سے اس طریقے سے حکم آیا ہے تو صبر کے مختلف معنی قرآن مقدس میں آئیں لیکن ایک جامع جو ہے رکنا اور روکنا دونوں کو آپ سامنے رکھیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ضروری ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت کے لئے روکنا یہ بھی ضروری ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ضروری ہے اور گناہ کی طرف جانے سے رک جانا یہ بھی ضروری ہے اس کو آپ اس انگل سے سمجھ سکتے ہیں تو پہلی صفت السابرین مسئبت میں شور و گل کرنے سے اور آہ و فیگاں کرنے سے رکنا یا اپنے آپ کو روکنا دونوں چیزیں تو سبر والے وسادقین اور سچے سچے سے پراہ سچ بولنے والے نہیں صرف قول کے سچے کردار کے سچے عمل کے سچے عادات کے سچے وعدے کے سچے سچائی جہاں جہاں بھی ضروری ہے ہر اعتبار سے ان کی زندگی میں سچائی چھلک نہیں چاہیے تو فرمایا وسادقین والقانتین اور عدب والے کہ معدب ہیں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں تھوڑی سی مصیبت آج انسان کو آتی ہے اور نمازی ہے وہ تو رب کی بارگاہ کے اندر بے عدبی کا مظاہرہ فوراں کرتا ہے میں اتنا نمازی ہوں پھر بھی مصیبت مجھے آتی ہے لیکن آپ دیکھیں حضرت عیوب علیہ السلام نے دامن عدب تھاما مصیبتوں کا پہاٹ تو کہتے ہیں رب بے انیمہ سنیتر وانتا رحم الرحیمین اللہ کو یہ عدب پسند آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عدب رب سکھاتا ہے یہ کیوں سکھا رہا ہے تاکہ عدب والے کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے اور دین کیا ہے اس لئے کہ آگے دین کا تذکر آئے گا تو دین کیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ عدب دین کمپلیٹ عدب کا نام ہے رسپیکٹ کا نام ہے تو فرمایا السابرین والصادقین والقانتین اور عدب والے والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے چاہے وقت ہو مال ہو جان ہو اولاد ہو جو کچھ بھی ہے اس نے جو کچھ دیا سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جس کے دل میں ہو یہی وجہ ہے کہ آپ انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین اکرام اولیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو خاص طور پر ان کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی ایک تو یہ منع نہ کر تمع نہ کر اور جمع نہ کر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی کسی سے کوئی امید نہیں کوئی دے تو منع نہیں ہے تو رکھنا نہیں اللہ کے نام پر لٹا دینا ہے منفقین یہ سب سے اہم چیز ہے اسی لئے قرآن مقدس کے اندر جو سب سے اہم چیز بتائی گئی کہ جن کے دلوں میں باطل کا خوف نہیں ہوتا ڈرتے نہیں کون ہے جو نہیں ڈرتے تو فرما کہ رات و دن دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پر جو خرج کرتے ہیں اللہ عز و جلل کی بارگاہ میں ان کے لئے عجر بھی ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی خمد اللہ والے لٹانا جانتے ہیں لٹنا نہیں اس کو ذہن میں رکھی ان کو لٹانے میں مزہ آتا ہے اور آج لٹنے میں مزہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والمنفقین راہِ خدا میں خرچ کرنے والے اور قرآن مقدس کے اندر جو یہ ہم آج قرآن پڑھتے ہیں قرآن مقدس لیکن قرآن مقدس کے فیوز و برکات سے جس طریقے سے مالا مال ہونا چاہیے ہم کیوں نہیں ہو پاتے تو اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی یہ کتاب متقیوں کے لئے اب متقین کون ہے جو ہماری عطا کردار روزی کو ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں ان کے لئے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہی بات یاد رکھیں سخی اللہ کو پسندے بخیل کبھی بھی نہیں بخیل عابد بھی ہو تو اللہ کو پسند نہیں اور سخی جاہل بھی ہو تو اللہ کو پسند ہے سخی جاہل بھی ہو تو اللہ کو پسند ہے تو یہاں منفقین فرمایا گیا اب اور ایک صفت بیان کی گئی آخری والی والمستغفرین بالاسحار اور پچھلے پہرے معافی مانگنے والے اللہ اللہ اتنی ساری خوبیوں کے بعد کہ صبر کرنے والے بھی ہیں سچے بھی ہیں عدب والے بھی ہیں خرج کرنے والے بھی ہیں لیکن پھر بھی حال کیا ہے والمستغفرین بالاسحار رات کے پچھلے پہرے میں اٹھ کر کے اللہ سے کیا کرتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں بخشش کی بھیگ مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں یہ بات ہمیشہ کے لئے ذہن میں رکھیں کہ رات کا آخری پہر اللہ عز و جل خود آسمانے دنیا پر نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے حلم مستغفرین ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی خطاوں کو معاف کروں اس لئے کہ آخری پہر جو ہے بیمار کو بھی نیند آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیمار بھی جو ہوتا ہے رات پر کروٹے بدلتا ہے وہ جب آخری پہر آتا ہے تو اس کی جواب جو ہے نیند آ ہی جاتی ہے وہ پہر اتنا اچھا ہوتا ہے اب اس وقت بندہ جو ہے وہ نیند چھوڑ کر اسے مغفرت مانتا ہے تو میرے پروردگار کو اس کی یادہ اتنی پسند آتی ہے اتنی پسند آتی کہ اس کے لئے اس نے ختم نہ ہونے والی جنت کی ساری نیبتیں اسی کے لئے اس نے بنا کے رکھنا ہے انہیں عطا فرمایا تو یہ آج کے درس میں جو چیز آپ کو اور ہم کو سب کو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی خواہش جن چیزوں کی خواہشوں کو اور ان کی محبت کو اللہ نے ہمارے لئے آراستہ کی ہیں ان چیزوں سے بہتر چیز میرے کریم کے پاس موجود ہے ہمیں ان چیزوں کی محبت میں زیادہ توجہ دینے کی بجائے جنت میں جانے والے اعمال کی طرف توجہ دینی ہے اور رب قدیر جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف توجہ دینی ہے اور زندگی میں آپ کے سامنے یہ مسائل آئیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی قلت ہوگی آج یہی ہوتا ہے کہ باطل فرقوں کی علماء کے پاس اور باطل فرقوں کی جماعتوں کے پاس عرب و روپیہ موجود ہیں آسائش کے سامان موجود ہیں سنی بیچارہ سوچتا ہے اور سنی عالم سوچتے ہیں ان کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پر اتمنان حاصل کر لینا چاہئے کہ اللہ رب العزت جل جلالہو ہمیں ہر اس طریقے سے دولت حاصل کرنے یا اس راستے پر چلنے سے بچائے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کی ناراضگی کو ہم مول لیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ان چیزوں کے امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے اور پروردگار جل جلالہو ہمیں ثابت قدم رکھے تو آج آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ متائے دنیا جو ہے اس سے بہتر متائے آخرت تھے جو رب کے پاس ہے تو ہم ادنہ کو چھوڑ کر اعلیٰ کی فکر زیادہ کریں اور جو اعلیٰ کی فکر کرے گا اللہ رب العزت اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نفس کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے میرا جملہ ذہن میں رکھئے گا نفس کو کیا کرنا ہے نفس کو کیا کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے نفس مار نہیں سکتے وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّهَا فرمائے گا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّهَا دبانے کے معنی میں آئے گا آپ مٹا نہیں سکتے اس کو تو نفس کی خواہش ہوں گی جو جائز خواہش ہے نفس کی اور جائز طریقے سے آپ پوری کر سکتے اسے کرئے لیکن نفس کو بے لگام گھوڑے کی طرح مت رکھئے گا اور جتنی چیزوں کا ذکر ہوا اب آخری بات جتنی چیزوں کا ذکر ہوا وہ تیز رفتار گھوڑے جیسے ہیں بڑی طاقتور چیزیں ہیں عورت کے اندر بڑی طاقت ہے وہ بڑے بڑوں کا ایمان خلاف کر دیتی ہے بیٹوں بھی بڑی طاقت ہے وہ بڑے بڑوں کو پریشان کر دیتی ہے اسی طریقے سے برانڈڈ کاروں کا معاملہ یہ بھی بڑے بڑوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے کھیتی باڑی کا مسئلہ اس کا بھی یہی سونے چاندی کی محبت تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ بڑے تیز گھوڑے ہیں تو جب تیز گھوڑے پر آپ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے کہ اس کو آراستہ کیا گیا ہے تو اب اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا تو لگام جتنی مضبوط اور کنٹرول جتنا مضبوط ہوگا اتنا گھوڑا صحیح چلے گا آپ بے لگام چھوڑ دیں گے تو کنٹرول کرنا سیکھو اسے کنٹرول کرنا سیکھو جب کنٹرول کی عادت آ جائے گی مستقبل تابناک ہوگا مستقبل بہتر ہوگا اور ہر دعیدین کے لیے دنیا کی فکر کی بجائے ہمیشہ آخرت کی فکر پیش نظر ہونی چاہیے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے آخرت تباہ ہو برباد ہو اور ان چیزوں کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھے اور پروردگار جلل جلالہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول جل جلالہ وصل اللہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں